کسی بھی انسان میں جتنی زیادہ جہالت ہوتی اتنا ہی اسے دوسروں کو کنٹرول کرنے کا شوق ہوتا ہے پاکستان کی ہر حکومت کے ساتھ یہی مسئلہ رہا ہے اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کس کس طرح سے لوگوں کو اپنی مٹھی میں دبا کر رکھے سوشل میڈیا کے آنے سے تو ہر حکومت کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اسی لیے جیسے ہی کوئی پاور میں آتا ہے سب سے پہلے کوئی نہ کوئی میڈیا قانون لاکر آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے ایسے تمام کام رات کی تاریخی میں ہوتے ہیں پنجاب حتی کے عزت بل دوہزار چوبیس راتوں رات پارلیمنٹ سے منظور ہوا بغیر کسی دسکاشن کے بغیر کسی سے رائے لیے تب گورنر پنجاب نے کہا تھا کہ وہ اسے سائن نہیں کریں گے واپس بھیج دیں گے بیس مائی کی رات کو بل پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا اتنے دن ہو گئے بل واپس نہیں بھیجا اب جب وہ چھٹی پر گئے ہیں تو قائم مقام گورنر نے رات کی تاریخی میں ہی اس پر سائن کر دی ہے یہ ہے ہماری جمہوریت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو لگا یہ کافی نہیں ہے تو وہ اب سوشل میڈیا کو ہی اپنے کابو میں لانے کے لیے انٹرنیٹ سرویس فرہام کرنے والی کمپنیوں میں ایک قومی فائر وال لگانے کی تیاری کر رہی ہے دنیوز اخبار کے عمر چیما کی خبر ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فائر وال خرید لیا ہے اور اسے انسٹال کیا جا رہا ہے تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف پوسٹ کیے گئے مواد کو روکا جا سکے خبر کے مطابق یہ جو پورے ملک میں فائر وال لگانے کی تیاری ہو رہی ہے اس کے دو مقصد ہیں ایک تو اس سے ان جگہوں کا پتہ چل سکے گا جہاں سے مبینہ پروپاگینڈا شروع کیا جاتا ہے دوسرے اس فائر وال ٹکنالوجی سے مخالف اکاؤنٹس کو بلوک یا محدود کیا جا سکے گا بنیادی طور پر یہ فائر وال فیس بک یوٹیوب اور ٹوٹر جیسے سوشل میڈیا پلاتفارمز کی نگرانی کے لیے ہوگا عمر چیما کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری حکومت وی پی این ورچول پرائیوٹ نیٹورک کو روکنے کی تیاری بھی کر رہی ہے میرے خیال میں یہ کام آسان نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں فاشسٹ یا فاشسٹ طرز کی حکومت ہے جب بھی ایسی کوئی پابندی لگاتی ہیں تو اس کے مقابلے پر کوئی نہ کوئی نیا سوفٹویر یا ٹکنالوجی سامنے آ جاتی ہے فروری میں الیکشن کے بعد سے ہی ملک بھر میں ٹوٹر بلوک ہے لوگ وی پی این کے ذریعے ٹوٹر استعمال کر رہے ہیں کوئی ایک ڈیڑھ مہینے تک تو حکومت نے مانا ہی نہیں تھا کہ ٹوٹر بند کیا ہوا ہے پھر اسلام آباد ہائی کوٹ نے جب رگڑا دیا تو وزارت داخلہ نے لکھ کر جواب دیا کہ جی ٹوٹر جو ہے وہ حکومت پاکستان کی بات نہیں مان رہا اس لیے قومی سلامتی اور ملک کی عزت آنر کی خاطر ٹوٹر کو بلوک کیا گیا ہے یہاں آتا ہے ہماری حکومت کا دوغلاپن اگر ملک کی عزت کی خاطر ٹوٹر بلوک کیا ہے تو حکومت اور حکومت والے خود کھل کر ٹوٹر کیوں اور کیسے استعمال کر رہے ہیں اور کس کے لیے ٹوٹ پہ ٹوٹ کیے جا رہے ہیں ٹوٹر سے اتنا ہی ملک کو خطرہ ہے تو یہ سرکار اور سرکاری اہلکاروں نے ٹوٹر کیوں نہیں چھوڑا آپ تک کیا وہ بھی وی پی ای نیوز کرتے ہیں یا پھر ان کے لیے ٹوٹر کھلا ہے یہ دیکھئے وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محصر نکوی کی حالیہ ٹوٹس صاحب ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی کلاس سسٹم میں تقسیم کیا جا رہا ہے یعنی انفرمیشن کہاں کہاں اور کس کس کے پاس جانی چاہیے یا جا سکتی ہے حکومت اسے بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے یہی ہوتی ہے سینسرشپ دنیا میں جب بھی کوئی ملک سینسرشپ لگاتا ہے تو قومی سلامتی کا بہانہ بناتا ہے بجائے اس کے کہ ملک کو عوام کے لیے چلائے جائے حکومت عوام کے بحاف پر کی جائے یہ حکومت تو بک گئی ہے یہ تو پاور ایف اٹورنی کے بغیر ہی ہمارے معاملات میں گھسی جاری ہے اگر یہ لوگ واقعی فیک نیوز اور پروپاگینڈا ختم کرنا چاہتے ہیں تو سیول سوسائیٹی اور تمام سٹیک ہولڈرز اور آپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو بگ برادر بن کر ہماری ہر پوسٹ پر نظر رکھنا چاہتی ہے ہماری پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا چاہتی ہے پھر خود ہی پولیس بن کر تفتیش کرے گی کہ کون سی پوسٹ صحیح ہے کون سی غلط اور پھر خود ہی جج بن کر اس پر فیصلہ سنائے گی اس سے ملک کی عزت کیسے بچے گی الٹا یہ تو ملک کے آنر کی کلنگ نہ ہوئی